ناصرین اب آپ بات کریں گے گردوں کی بیماری کی، ان کی علامات کی، علاج کی، خوراک کے ذریعے کس طرح ممکن ہے اب گردوں کی بیماریوں پر بات کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ عالمی دارہ سیت کے مطابق ہر سال پندرہ سے بیس ہزار افراد اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور گردوں کی بیماری اس لیے بھی پیچیدہ ہے جس میں گردوں کی پتری ہے اور گردوں کا فیل ہو جانا جو ہے وہ اس لیے پیچیدہ ہے کیونکہ جب تک یہ بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے ورس کنڈیشن نہیں بن جاتی آپ کی سیت کے لیے تب تک اس کا پتہ ہی نہیں چلتا بلکل بلکل تو اس لیے اس پر آج بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے سکتا ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وکار احمد نیاز نے جو کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ایم ڈی ہیں چیئرمن رحمان فاؤنڈیشن ہے اور ہربلیسٹ ہے اسلام علیکم گوڈ مورننگ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں وعلیکم اسلام علیکم بہت شکریہ جزاک اللہ جید سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہورڈ یونیورسٹی جا کر اپنا ریسرچ پیپر پریزنٹ کر رہے ہیں اس ریسرچ پیپر کے بارے میں بتائیے کیا وہاں جا کر آپ ریسرچ جو ہے وہ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں بدو کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر خاص پر پر ڈیلسیز کا پری دنیا میں چل رہا ہے اور وہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا اور ابھی پاکستان کے اندر سروے ہوا ہے کہ نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں ہاں جی وہ کوئی بھی وہ خدا نخصہ میں ہوں وہ آپ ہیں وہ یہ صاحب ہیں بڑے بڑے نام چلیں گے دنیا سے جن کے گردے ختم ہوئے ہیں اور ڈیلسیز بے چلے گئے بہرحال ایک اس میں اللہ نے موقع دیا کام کرنے کا اور ایک ایسی رسرچ ایسا فارمولا کہلیں ہر بر فارمولا بنایا ہے جیسے ہم ڈیلسیز کو ڈیلے کر لیتے ہیں دس سال کے لیے پندرہ سالوں کے لیے اگر شروع میں پتہ چل رہے ہیں کہ بھی گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں شگر کی وجہ سے پلیٹ پر شاہی رہنے کی وجہ سے تو ہم شروع میں کور کر لیتے ہیں اور اس شخص کو جو اس نے دو سال بعد ڈیلسیز بے جانا ہے ہم اس کے دس سال نکلوا دیتے ہیں پندرہ سال صحیح یہی رسرچ میں لے کے جا رہا ہوں ہاں 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 یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی اچھیومنٹ میں کہوں گا اس کو کیونکہ کیونکہ ایز ہربلسٹ آپ کے لیے ایک تو بہت بڑا چیلنج تھا یہ کیونکہ جس طرح باقی کے علاج ہیں ہومیو ہے یا ایلو ہے اس میں ہربلس کی اتنی بڑی اچھیومنٹ پہلے تو یہ بہت اپریسیشن ہوں میں تو یہ پاکستان کے لیے ہونر ہوگی میرے لیے ہونر ہے لہور کے لیے رحمان فونیشن کے لیے رحمان ہیلتھ کیر سینٹر کے لیے رحمان ڈائیگنوستک سینٹر کے لیے اور پاکستان کے لیے ہونر ہوگی آنے وال وقت میں انشاءاللہ اور یہ میرا انہوں نے پچاس لوگوں کا ڈیٹا لیا مجھ سے پچاس لوگ ہمیں شو کریں پہلے میں نے شو کی ہے کہ ان کو پندرہ سال ہوگئے ہیں دوہزار تین سے اٹھارہ سال ہوگئے ہیں جو ابھی تک ڈیلسیز پہ نہیں گئے ان لوگوں کے لے جائیں گے وہاں پہ رسرچ کریں گے رکھیں گے چی ہفتوں کے لیے یہ کیسے ممکین ہے کہ کسی کے ڈیلسیز کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے تو تھوڑا شیئر کیجئے ہمارے ساتھ میں نے بسکلی الکلائن پہ کام کیا ہے یہ بسکلی یوریا کریٹینین یہ کیا چیز ہے گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے یہ باڈی کے اندر ایسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایسٹ بڑھا ہوا ہے تو ہم نے خود کام کیا ہے ایسی چیزیں ڈھونڈی ہیں جس کے اندر الکلائن ہے اور وہ ہم بائی موت دیتے ہیں پچھ تو گزائیں ہیں گزائی چارٹ بنایا ہے کوئی ڈھائی سال کی مہنے سے ڈھائی سال لگے ہیں کہ کون سی گزا جیسے میں جا کرتی ہے کون سی یوریا بناتی ہے کون سی یورکیسر بناتی ہے کون سی کلسٹرول بناتی ہے بسکلی یہ سب ایسٹ ہے کلسٹرول بھی ایسٹ ہے کریٹینین بھی ایسٹ ہے یورکی بھی ایسٹ ہے آپ تو جا رہے ہیں پھر وہاں پہ اللہ خیر کرے ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی خوراک کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا پارٹ سب شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آپ یہ بھی شیئر کریں کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ارلی ڈائیگنوسس کس طرح سے پوسیبل ہے کس طرح سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہم گردوں کی بیماری میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں کیا وہ علامات ہیں کیا سیمٹمز ہیں جو اگر ہمیں فیل ہوں ہمیں فوراں ڈاکٹر سے ریجوع کرنا چاہیے یہ بڑی خطرناک بات کرنے لگا ہوں حالانکہ میں پوسٹیف باتیں کرتا ہوں میں نے باہر سے ٹریننگ لے ہوں یانتھرین روبن سے یوکے سے مختری برین ٹریسٹی ٹوم مکارتی پروفیسر مری صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے گول بنانا سیکھیں ٹارگر بنانا فوکس کرنا جس کی وجہ سے آج میں یو ایسے جا رہا ہوں بڑی اچیمنٹ لے کے جا رہا ہوں لیکن میں اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب گردے کسی کے بھی خراب ہو رہے ہیں پتہ نہیں چلتا علامت ہی نہیں آتی یہ بڑی خطرناک بات ہے اس لئے پاکستان کے اندر نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں تو یہ پتہ کیسے چلے مجھے اور آپ کو جہاں بھی یہ ناظرین مارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سب کو ایک ٹیسٹ ہے رینل فنکشن ٹیسٹ میرا یہ کی مقصد ہوتا ہے پروگرام میں آنے کا لوگوں کو پتہ ہے جائے خدا رہا اپنا ٹیسٹ کروانا ہے مجھے بھی کروانا ہے آپ کو بھی کروانا ہے سال میں ایک دفعہ کروانا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے بلڈ میں یوریا کتنا ہے کریٹینین کی طرح خاص میں کتا ہے بلڈ میں یوریا کی کریٹینین کی ہمارا سوڈیم ہمارا فاس فورس پوٹائشیم کیلشیم ہمیں پتہ نہیں چلتا نہ ہم اپنا پروٹین ٹیسٹ کراتے ہیں یورن میں یہ کتنی جھاگہ آ رہی یورن میں کتنی پروٹین آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر پروٹین آ رہی ہے تو اس وقت کیا صدیباب ہے اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے جب میں واپس آؤں گا پاکستان یہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے عوام کی ہمیں پتہ نہیں چل رہا جب ہم گردے ختم ہو رہے ہیں تو سالانہ بیسیس پہ آر ایفٹی ٹیسٹ کرواتے رہے اور اپنے آپ کو مونیٹر کرتے ہیں مونیٹر کرتے ہیں میں یکے میں رہا ہوں یکے اندر میں نے دیکھا کہ لازمان آپ کے ٹیسٹ مست ہیں آپ نے ٹیسٹ کروانے پتہ چلتا رہے بروقت کہ گردوں کی کیا پوزیشن ہیں اور یہاں پاکستان کی اندر بہت بڑا علمی ہے کہ ہم ٹیسٹ کروانا ڈڑھتے ہوئے نہیں کرواتے کہ یار کوئی شوگری نہ نکلا ہے کوئی باری نہ نکلا ہے بہم ہی نہ ہو جائے کوئی چیز ہی نہ ہو جائے وہ ایک بہت بڑا علمی ہے ہمارے ہم سب کو کروانے تک کہ ہمارے پتہ چلتا ہے ایک بڑی ریزن ہائی پرائسیز بھی ہیں کچھ بھی نہیں سر ایک ہزار پہ کا ٹیسٹ ہے سیمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ سے لیا جاتا ہے کوئی بہت اچھی لائب ہے بڑی لائب میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ پندرہ سو دوہزار پہ گئے ٹھیک ہے لیکن یار لاکھ روے لگتا ہے گھر بھی کی جاتے ہیں اور جان ہے تو جہان ہے اگر اپنا ٹیسٹ کرا لیں بھر وقت پتہ چلے کہ جوریا بڑھا ہوا ہے تو ہم وہ خوراکیں نہ لیں وہ پراتھے نہ کھائیں وہ مہوی خوراکیں نہ لیں جب یہ مسئلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے جی گردوں میں درد نہیں ہوتی کسی کو بھی جب گردیں ختم ہوتے ہیں اچھا اس میں ڈاکٹر کا کیا کوئی قصور نہیں ہے آپ کا مسئلہ گردوں کا ہے آپ دلوالے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ سمجھے ٹی بی ہو گئی ہے استعمہ ہو گئی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میدے کا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ تو یوریا بڑھا ہوا ہے کرٹین بڑھا ہوا ہے آپ کے بلیڈ میں تفن پیدا ہوا ہے تو دوکٹر صاحب وہ سمٹم آتے ہیں صحیح اور اس کا حل کچھ نہیں ہے حل صرف سمپل سے ہے حل سمپل نہیں ہے بہت خطرناک حل ہے اس کا حل بھی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے کیا؟ کہ جب یہ سمٹم آتے ہیں اس کا حل صرف یہ ہوتا ہے کہ گردے باش کرائے جائیں جب آسپرو پہنچتا ہے بندہ وہاں پہ جا کے پتا چلتا ہے جنا وہ ہو آپ کے دو گردوں کا مسئلہ ہے ہوا ہے ڈاکٹر صاحب خوراک شیئر کریں ہمارے صاحب اوائیڈ کیا چیزیں روٹین میں ہی کرنی چاہیے سر متوازن خوراک کی طرف آنا چاہیے اب یہ سردیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے پاکستان میں پنجاب میں ہم ہیلی خوراک لیتے ہیں زیادہ پراتھے، دیسی گھی، انڈے، ڈرائی فوٹ بیشمار چیزیں لیتے ہیں سوپ، کافی لینا چاہیے میں یہ نہیں کرنا نہیں ہم برد نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے وردش نہیں کرتے ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا کھایا اور کتنی بردش کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اور جہاں تک رہی بات کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے الکلائن والی چیزیں کھانی چاہیے جو میں نے دنیا کو ریسرچ دے رہا ہوں امریکہ کو آورڈ کو یہ خوراک لینی چاہیے آپ سن کے احران ہوں گے یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک کو پسند ہیں انجیر ہے کلونجی ہے اجوائن ہے شہد ہے سرکہ ہے سورید ہے خجور قدو شریف ہے خجور ہے وہ خوراکیں لیں خجور کو سنت کے طور پر لیں اور یہ وہ خوراکیں جو میں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں لینی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی دس ایسی ہربل چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کہ یہ وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے ہم ڈیلسیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں ہم الکلائن دیتے ہیں اور یہ ایسر کو کم کرتے ہیں تو میں اپنے خوراک کا خیال بہت ضروری ہے تو آپ نے یہ بتا دی کہ یہ خوراک ہیں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے کونسی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں گریس کرنا چاہیے جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے لیکن ہماری مرگن غزائیں ہیں جو ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں ہمارے چنگ فود آگئے ہیں پاکستان کے اندر بشمار چینز آگئی ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ہمارے بچیاں جوان ہو رہے ہیں بچیاں جوان ہو رہی جو انہوں نے نہیں ہونا چاہیے تھا بارہ سال کی عمر میں وہ اتنا ہارمون چینج ہو رہے ہیں بچوں کے اندر لوگوں کے اندر پراکیں بہت زیادہ لے رہے ہیں پھر میں کہوں گا ہم نہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نہ بردش کرتے ہیں نہ اس طرح سے تک خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پر وہ دو لوگ جن کو شگر آئی یعنی گردوں کے اگر خرابی کی بات کریں تو ہم دس وجوات ہیں اور اس کی دس ہی علامات ہیں دس وجوات میں پہلے نمبر پہ شگر کا آئی رہنا دوسری نمبر پہ بلیڈ فیشر کا آئی رہنا اور تیسری نمبر پہ یورن میں پروٹین کا آنا پھر پانی کا کم استعمال ہے صاف استعمال نہ کرنا ہمارے سٹونز ہیں ہماری سیلس میڈکیشن ہیں ہمارے کشتا جات ہیں طاقت کی میڈسین ہیں پین کلر ہیں ایکسرسائز نہیں کرنا وردش نہ کرنا میرے کی بات کہتا ہوں ٹیسٹ کروائیں اپنے کسی بھی لیب سے کروائیں ہم نے فری کر دی ہیں ریمان فونڈیشن جیسے پورے پاکستان میں فری ڈیسز کر رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے بہت بڑی یہ خواہش ہماری ہے ہم پیچھے بیس سال سے فری ڈیسز کر رہے ہیں لاہور میں فیصلہ باد جیلم اسلام آباد کراچی سرائل امگیر سیالکورٹ ٹوٹل فری ہو رہا ہے بہت بڑی رقم کا خرچہ آ رہا ہے اسی طرح ہم نے ٹیسٹ بھی فری کر دی ہیں وہی شخص یہ کہہ کہ اس چینل کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ فری ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں آپ کے چینل کے لوگوں کو بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ لوگ آ کے ٹیسٹ کروائیں ہمارے یہاں مارڈل ٹون میں سیٹ اپ اے لاہور میں جہاں جہاں لوگ ہیں ہمارے جہاں جہاں سینٹریں جا کے ٹیسٹ کروائیں فری میں کروائیں پتہ چلے دکر صاحب کی کہاں کہاں پر سینٹر ہیں میں نے بتایا ہے لاہور میں فیصلہ باد میں جیلم کراچی سرائیلمگیر پینسرا سیالکورٹ اور ابھی دو نئے بنا رہے ہیں ہریپور میں ہریپور پشاور میں نئے بنا رہے ہیں اور بھی 90 اور بنا رہے ہیں اچھا 90 اور بنا رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی اس لئے جا رہا ہوں وہاں سے فنڈنگ لوں گا یہ فارمولا میں دینے لگوں وہاں پہ ان کو ریسرچ پہلے پوری ہو جائے چھپ بھی رہی میری سرچ وہاں پہ بہت بڑی فنڈنگ لے کر آؤں گا انشاءاللہ لیکن میں چاہتا ہوں میرے خواب ہیں میرے گول ہیں کہ ڈیلسی سینٹر پاکستان کے اندر بننے چاہیے اور فری بننے چاہیے بہت خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب اکثر یہ کہا جاتا ہے جب گردوں کا ذکر آتا ہے پانی اس طرح سے سویٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کا صحیح استعمال کتنی مقدار میں ہمیں پانی پینا چاہیے کتنے گلاسز ہمیں روز پانی پینا چاہیے پانی بھی بہت بڑی وجہ بن رہی ہے پانی نہیں لے رہے ہوتے صحیح طرح ہمیں پانی لیتے نہیں ہیں ہمیں پھر بھی لینا ہے 6 گلاس 6 گلاس یہ 6 گلاس کا ایمل بتائیں ایک لیٹر بن جائے گا ایک سے ڈی لیٹر پانی لینا چاہیے ایک سے ڈی لیٹر روٹین میں سردیوں میں بھی ہم ان دولوں میں کیا کر رہے ہیں ہم چائے لے رہے ہیں کافی لے رہے ہیں سوپ لے رہے ہیں لے نا چاہیے لیکن بجائے میں سمجھتا ہوں میں ایک ہربلسٹ ہوں میں یہ پوری میں نے ریسرچ ہربلسٹ سے کی ساری میں یہاں پہ ضرور کہنا جاؤں کہ کہ کہوہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے وہ ہے سفیز زیرا اس کو دن میں تین چار دفعہ پیا جائے تو اس کے افادیت کیا ہے یہ میدے کے لیے جگر کے لیے گردوں کے لیے کمال چیزیں تھنڈا بھی پی سکتے ہیں اور گرم بھی بہتر ہے نیم گرم پیا جائے ایک ترموس بنا لیں یہ سردیاں دو تین ماہ ہماری ہیں دسمبر جنوی فروری سفیز زیرا سانف اور چھوٹی الائچی اس کے بعد اس میں اپنی مرضی سے شکر ڈال لیں شہر ڈال لیں چینی بھی ڈالنا چاہیں میں لائیں الکلین والی چیزوں کو لائیں پپیتے کو لائیں لائف میں جب آڑو آئے پپیتا بہت زبرتا چیز ہماری اکمت یہ کہتی ہے کہ آپ سید مد رہنا چاہتے ہیں تو پپیتے کو لائف میں لائیں تین دن کھانا نہ کھائیں رات کا پیڑ بھر کے پپیتا کھائیں مطبط تین دن رات کا کھانا سکپ کر دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تین دنوں میں کوئی دین دن رکھ لیں پپیتے کھانے دینر میں پپیتے ایک بھول بھر کے کھانے اور آپ کا میدہ سارا واش ہو جائے گا بڈی ڈی ٹاکس ہو جائے گی اور پیشمر چیزیں ہیں جس میں میں چاہوں گا اگر کوئی غزائی چاہے ہمارا جو میں نے بڑی میری سپتادوں نے میری سرچ ٹیم ہے میرے ساتھ جن میں ملکے ہم نے یہ بنایا ڈھائی سال کی مہینے سے یہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ان میں سے امپورٹنٹ چیزیں آپ شیئر کریں اگر ہم منہ کرنے والی بات کریں تو میں نے جیسے بتا دیا مروکن گزائیں ہیں اگر آپ کھانا چاہیں جیسے میں نے بتا دیا کہ کہوے کی طرف آئیں کلونجی کی طرف آئیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی کو پسند تھی میں شاید اس میں ساری بات نہ کر سکو صرف وہ چیزیں دیکھ لیں کہ نبی پاک انہوں کو کیا چیزیں پسند تھی وہی چیزیں ہمیں لے کے جا رہا ہوں یہ چیزیں آپ لوگ کھائیں اور ہمیں کوشی یہ کرنی ہے جب مٹھے آئیں مٹھے چوسے جائیں ان دنوں میں دو تین ماں وہ بھی رات کو مٹھے چوسے کھانا نہ کھائیں درجان دو درجان ٹھنڈے کر کے اس لئے گاجر کا سیزن آیا ہوا ہے جن کو شگر نہیں ہے وہ گاجر کا جوس لیں چکندر ڈال کے اس لئے پھلوں کا سیزن آیا ہے جب بھی موسمی پھل آئے ایک دفعہ پیٹ بھرکے وہ موسمی پھل کھانے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی بات کریں ہمیں فروٹس و ویجٹیبلز کا انٹیک رکھنا چاہیے لیکن پھر ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جوسیس کی طرف نہ جائیں ہم فروٹ کو از ایٹس مطلب لیں ایسے ہی کنجیوم کریں جوسیس کی شکل بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پانی کی جب سے ہم بات کر رہے تھے کہ گردے والے لوگوں کے لئے سب سے عام لوگوں کے لئے پانی سب سے اچھا ہے لیکن آپ سن کے حران ہوں گے کہ جب پیشنٹ گردے کا مریض بن جاتا ہے تو سب سے خطرناک چیز پانی بن جاتی ہے پانی نہیں پی سکتا گردے والا پیشنٹ آپ بلیف کریں کہ پورے دن میں یہ بوتل بیچارے کو پینی پڑتی ہے اس سے بھی کم ترس رہے ہوتے ہیں بیچارے گردے کے پیشنٹ ایک ایک گھونڈ کو برف رکھ رہے ہوتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے ہم دلدل میں پھسے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا خیال کریں اپنا ٹیسٹ کروائیں ہم دیکھتے رہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے تاکہ کسی بڑی پرشانی سے ہم بچ سکیں ہمیں یہ ٹیسٹ بھی کروانے ہیں ہمیں واک کرنی ہے یہ سیزن صحت کا سیزن گنا جاتا تھا گنا جا رہا بھی بھی گزر گیا اکتوبر نومبر یہ دو ماہ ہوتے جس میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے اس موسم کے اندر آپ واک کر رہے ہیں ایکسرسائز کریں وردش کریں اچھا موسم ہوتا ہے گرمی ہے نہ سردی ہے اب یہ سردیوں والا سیزن شروع ہو رہا ہے لحاف، غزائیاں، کمبل تو جو پارک کے اندر سو پرسن لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ دس پرسن رہ جاتے ہیں دھنڈے ہوتے اگلے دو ماہ آئیں گے پھر مارچ اس کے اندر کوشش کریں جوگر خریدیں میں اکثر اپنے مریضوں سے کہتا ہوں جوگر خریدیں جوگر پہنا کریں جوگر پہنے سے انسان کو مینٹلی طور پر فٹ رہتا ہے پوزٹیو سائن جا رہے ہوتے ہیں میں فٹ ہوں اگر آپ یہ شوز پہنے میں نہیں پہنے ہوئے یہ کام ہے لیکن جوگر پہنے گے پوزٹیو ریزیز آ رہی ہوں گے پوزٹیو لوگوں سے ملا کریں وہ لوگ جن کے اندر پوزٹیوٹی ہے ان کی انرجی لیں ہم نیکٹیو لوگوں سے کم ملیں جو نیکٹیو باتیں کرتے ہیں کرونا ہو گیا گرمی آ گئی سردی آ گئی ہم نیکٹیو باتیں بہت اچھی بات کی کہ پوزٹیو لوگوں سے ملیں کیونکہ جب آپ پوزٹیو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں پوزٹیو لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ پوزٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے خدا نہ خاصتہ آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر آپ نیگٹیو انرجی کو اٹریکٹ کریں گے کمپنی میٹرز الوٹ تو آپ کی کمپنی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن سے آپ اچھی بات کر سکیں کوئی مصبت بات کر سکیں کوئی پوزٹیو میسج لے سکیں آپ سن کے ران ہوں گے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ملوپڑی ہوتی ہے ابھی بھی میں صبح پہنچا ہوں ساڑھے چار پانچ بہتے ہیں پرسو فیصلہ بات چار کو ملتان دو کو فیصلہ بات پانچ کو لہور پھر میری فلائٹ ہے اسی USA کے لئے پھر اس طرح میں شہر پورے سینٹر بنے ہوئے میں یکے میں رہا ہوں دوبائی ساؤتھ فریقہ ملیشیا میں میرے سیٹ اپ ہیں تو میں اس سے ایک بات کہتا ہوں جس سے اتنی انرجی آجاتی اس کو میں کہتا تو یار جب تم مکری دفع ہو تو تم نے ایک مٹھائی کا ڈبا لے گیا پوزٹیو لفظ ہے پورا پیشنٹ کے اندر ایک انرجی آجاتی اللہ صاحب نے مجھے مٹھائی کا بولا ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہے جاؤں گا کہ کوئی ٹینشن بھی بات ہی نہیں ہے وہ مٹھائی خوشی کا پیغام میسج جاتا ہے بالکل اچھا لائف سٹائل میں آپ نے آپ کی باتوں سے ابھی تک جوخص کیا میں نے کہ ایکسرسائز پہ بہت آپ کا زور ہے کہ ایکسرسائز کی جائے جم بغیرہ جانا اگر پوسیبل نہیں ہے تو پارکس میں جائے ورنہ آپ اپنے گلی میں بھی واک کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں گھر کے اندر کمرا ہے اتنا چھوٹا سا جب آپ صبح اٹھیں کچھ کچھ اگریں صبح اٹھنا جی پہلے پہر میں کہتا ہوں جب بھی اٹھیں دس منٹ کے لئے اپنے آپ کو دے دیں اس کو ام بولتے ہیں ایک فگر رکھ لیں پچیس پچاس پچیتر سو شروع میں کم کر لیں پھر بڑھاتے جائیں اوپر آت نیچے آت آگے پیچھے تو یہ پانچ وردشیں تاک کہ ہماری خون کی کرتش تیز ہو ہمارا ٹوکسن نکلیں ہمارے ٹوکسن ہی نہیں نکل رہے ہمارے جسم سے ہماری خونکیں اتنی خطرناک ہیں پاکسن میں بلکہ پوری دنیا میں خونکیں اچھی نہیں ہیں اب یہ دیکھیں دنیا ہرس کی طرف آ رہی ہے امریکہ، کینڈا، انگلنڈ دنیا اصل کی طرف آ رہی ہے ہم اصل سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو حلدی کی تاثیر چوتون سو سال پہلے تھی آج بھی ہوئی ہے لوگ واپس آ رہے ہیں اورگینک چیزوں کی طرف آ رہے ہیں اور ضرورت بھی آنا بھی پڑے گا میں بلکل بلکل ڈاٹ شاہب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ ہوئی ایسٹی میں جو ریسرچ پیپر دینے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی بڑی ایک بہت بڑی اچھیفنٹ ہوگی اور آپ کی ادارے کے لیے بھی رحمان فاؤنڈیشن کے لیے بھی تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم ہربلز کی طرف واپس جائیں اور جس طرح ڈاٹ شاہب کہہ رہے تھے کہ سنت ابراہیمی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں سنت نبوی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں اور ان کو اپنانے میں بہت بہتری ہے بہتری ہے بالکل جی اور اورگینک لائف سٹائل کی بھی ڈاکٹر شاہب نے بہت ضروری ہے جی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں پوزیٹیو لوگوں سے انٹریکٹ کریں پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو اینرڈیز کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف اور وانس اگین ڈاکٹر شاہب گود لگ فور یور ریسرچ پیپر جو آپ واپس آئیں گے ہم پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے